میں ہوں آپ کا اپنا انسٹرکٹر مبین انایت اور آج ہم بات کریں گے سپیننگ ٹری پروڈوکول سٹی پی پورٹ فاسٹ ان سسکو سوش لیکن اس لائب کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس ریڈ بٹن پر کلک کریں اور سبسکرائب کریں تو آج ہم اپنا نیو ٹاوکس سٹارٹ کرتے ہیں اور یاد رہے کہ سپیننگ ٹری پروڈوکول کیا ہوتا ہے یہ میں آلیڈی ہی پریویس ویڈیوز میں ڈسکس کر چکا ہوں اس کے پورٹس کیا سٹیٹس کیا ہوتے ہیں یہ بھی ہم آلیڈی ڈسکس کر چکے ہیں آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ پورٹس فاسٹ کیسے کرتے ہیں اس لئے کہ پورٹسٹیٹس کون کون سو ہوتے ہیں وہ کچھ ٹائمز لیتے ہیں ٹھیک ہے اور میں چاہتا ہوں کہ فٹا فٹ سپیڈ میں جہے وہ پورٹ جہے وہ اپ ہو جائے تو یہ کیسے ہوتا ہے اور پہلے پورٹ کتنا ٹائم لیتی ہے یہ بھی ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کر لیتے ہیں واپس جنہوں نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو سب سے پہلے ہم سوش لیتے ہیں میں نے 2960 کا سوش لے لیا ہے اور یہاں پر اب ہم جہے وہ انڈ ڈیوائسز لے لیں انڈ ڈیوائسز میں میں ایک پی سی لے لیتا ہوں اور میں آپ کو پہلے اس کا نورمل بیہیوئر دکھاؤں کنیکشنز پہ ہم جائیں گے اور یاد رہے کہ سٹیٹ کیبل لے لیں یا گروس کیبل لے لیں یہ 2960 کا سوش ہے تو یہ دونوں سٹینڈرڈ کو سمجھ سکتا ہے دیکھیں اس میں آٹو ایم ڈی ایکس انیبل ہے جس کی وجہ سے سٹیٹ اور کروس دونوں سمجھ سکتا ہے اب میں پی سی کو کنیک کرنے جا رہا ہوں اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ ایم بل لائٹ جل رہی ہے یہ کچھ سیکنڈز لیتا ہے کتنے لیتا ہے میں آپ کو دکھاتا چلوں ہم اس پہ میکسیمائز کریں گے سی الائی پہ جائیں گے اور انٹر کر دیجئے انیبل کریں اور یہاں پہ شو سپیننگ جیشٹری اور پھر آپ کے پاس کیا ہے کوشن مارک کریں اور یہاں پر آپ کے پاس سمری کا ہے تو انٹر کر دیجئے یہ دیکھیں یہاں پر کچھ سٹیٹس ہوتے ہیں جو ہم نے اور پریویس ویڈیو میں جب وہ ڈسکس کیا تھا بلوکنگ سٹیٹ میرے پاس پھر لسننگ سٹیٹ ہے پھر میرے پاس لرننگ سٹیٹ ہے اور یہ ابھی لرننگ پر ہے پھر یہ کہاں چلا جائے گا فوروڈنگ سٹیٹ پر یہ لرننگ سے لرننگ لیتا ہے پھر لرننگ سے فوروڈنگ لیتا ہے یعنی تھرٹی سیکنڈ لیئے جاتے ہیں تھیک ہے اور میں چاہتا ہوں یہ دیکھیں سٹی پی ایکٹیف یہ ایک منٹ میں واپس سے کمانڈ چلا جا دکھاؤں یہ دیکھیں یہ اب فورورڈنگ سٹیٹ پر ہے اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے یہ دیکھیں گرین ہو گیا آپ یہ کممünکیشن کے لیے تیار ہے ڈیٹا ہم ٹریول کروا سکتے ہیں فورورڈ کروا سکتے ہیں فورورڈنگ سٹیٹ پر ہے لیکن یہ تھڈی سیکنڈ جو لیے جا رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ نہ لی جائے اینڈ ڈیوائسز کے لیول پر یاد رہے ورنہ یہ تھڈی سیکنڈ کیوں لیتا ہم نے پریویس ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ پورٹ فاسٹ یہ تھڈی سیکنڈ بھی نہ لے اور فٹا فٹ جو ہے وہ یہ فورورڈنگ سٹیٹ پر چلا جائے یہ فورورڈنگ سٹیٹ پر چلا جائے تو یہ آج ہم آپ کو سکھانے لگے ہیں اس کے لیے ہم کیا کریں گے میں آپ کو جیسے کہ یہ پی سی کنیکٹ ہو گیا اب میں چاہتا ہوں کہ جیسے کہ دوسری پورٹس موجود ہیں میں نے یہ فرس پورٹ سے یہ پی سی کنیکٹ کیا اب میں چاہتا ہوں کہ سیکنڈ پورٹ پر جہے وہ پورٹ فاسٹ ہو جائے جیسے کہ ہمارا ایڈمیسیڈر ہے وہ چاہتا ہے کہ جیسے ہی وہ لیپٹ اپ اپنا کنیکٹ کریں تو ویسے ہی جہے وہ اس کیا لنک اس کو پورٹ اس کو اپ بے لے تو اب ہم جہے وہ پورٹ کو اپ کرنے کے لیے آپ کو سکھ بے لے جائیں گے اور یہاں پر ہم نے جہے وہ تو کلوبل کونفیگریشن موڈ پر جا رہا ہے ٹھیک ہے ہم یہاں پہنچ گیا ہے اب ہم کیا کریں گے انٹر فیس آئی این ٹی ٹھیک ہے اور ٹیپ کر دیجئے یہ انٹر فیس ہو گیا ہے اب زیرو سلاش میں جان لگا ہوں انٹر کر دیں گے یہ ہم انٹر فیس موڈ پر یہ کمانڈ چلائیں کہ میں صرف ایک ہی پورٹ پر چا رہا ہوں تو میں لکھوں گا سپیننگ ڈیش ٹی پہلے کوششن مارک کر کے میں آپ کو کمانڈ دکھا دوں یہ دیکھیں سپیننگ ڈیش ٹری یہ کمانڈ ہے اس کے بارے میں آگے بتایا جاتا ہے تو میں لکھوں گا سپیننگ ڈیش ٹری کوششن مارک کریں گے یہاں پہ کئی طرح کی کمانڈ موجود ہیں ہم نے جو آپ کو ابھی اس سٹیج پہ دکھانی ہے کمانڈ وہ پورٹ فاس کی ہے پورٹ فاس کیوں کر رہے ہیں اس کے بارے میں یہاں لکھا گیا ہے اینیبل اینٹر فیس ٹو مووڈ ڈائیکلی ٹو فورڈنگ ڈ لنک اپ ٹھیک ہے تو یہ فورڈنگ سٹیٹ پہ ڈائیکلی چلا جائے اور لنک اپ ہو جائے پورٹ آپ کی اپ ہو جائے تو یہ آپ نے پورٹ فاس لکھنا ہے یہاں پر کوششن مارک کریں گے ٹھیک ہے اور پھر کیا آپ کو بتایا جا رہا ہے آپ کو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسے تو سی آر کا مطلب یہاں پر اس سٹیج پر یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے کمانڈ کو انٹر کر دینا ہے ٹھیک ہے ڈیسیبل کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ اگر آپ نے پورٹ فاس آلیڈی کر رکھا ہے تو آپ ڈیسیبل کی کمانڈ سے پورٹ فاس کو ختم کر دیں گے وقتی طور کے لیے پھر اگر آپ اینیبل کرنا چاہتے ہیں تو ایسی کمانڈ چلائیں گے سپیننگ ڈیش ٹری سپیس پورٹ فاس اور ایک کونسیب ہوتا ٹرنگ کا انشاءاللہ میں جب آپ کو وی لین پڑھاؤں گا پورٹ فاس کرنے کے لیے ہم نے اگر ٹرنگ بنایا تو اس پورٹ فاس کے لیے اس ٹرنگ واری موڈ کو بھی ہم پورٹ فاس کر سکتے ہیں ویسے کرنا رہی چاہیے ٹھیک ہے تو فیلال ابھی ہم سپیننگ جسٹری سپیس پورٹ فاس لگ کر ہم انٹر کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم نے انٹر تو کر دیا یہ آپ کو وارنگ دی جا رہی ہے کیا وارنگ دی جا رہی ہے یہ میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں پورٹ فاس شوڈ only be enabled on پورٹس کنیکٹیٹ to a single host یاد رہے کہ آپ نے ایسے اینڈ ڈیوائس کو پورٹ فاس کرنا ہے جو کہ ہوسٹ ہوں ٹھیک ہے مشین ہوں اینڈ ڈیوائس ہوں وہ وہ ڈیوائز نہ ہو جیسے کہ سوچے ہیں آپ کے پاس بریجز ہیں راوٹرز ہیں ان کو آپ نے پورٹ فاس نہیں کرنا ٹھیک ہے وہ پروسس سٹی پی کا چلنا چاہیے یہ میں نے پریویس ویڈیوز میں بتایا تھا کہ وہ کیا کرتا ہے لسن کرتا ہے لرننگ کیا کرتا ہے یہ ساری چیزیں ہم آلیڈی ڈسکس کر چکے تو آپ یاد رہے کہ وہ پروسس کو چلانے دیں وہ بی پی ٹی او سے ایک دوسرے کے ذرمیان بیچتے ہیں لوپ بچنے بنانے سے رکھتا ہے تو پورٹ فاسٹ اگر آپ اس پورٹ پر کریں گے تو یہ لوپ بننے کے چانسس ہوں گے یہ دیکھیں آپ کو بتایا بھی جا رہا ہے ہاں پہ تو اس انٹر فیس ویڈ پورٹ فاس انیبال can cause temporary bridging loops use with caution ٹھیک ہے پورٹ فاسٹ has been configured یہ آپ نے فاسٹ ایتھرنٹ 0.2 پر کیا ہے but will only have a fact when the interface is in a known trunking mode یہ trunk نہیں بنایا میں نے اس لئے کہ trunk ہم سوچس کے درمیان switch to router کے درمیان بناتے ہیں لیکن ویلین کی انفرمیشن پاس انشاءاللہ یہ میں trunk آپ کو نیکس ویڈیوز میں بتاؤں گا فیلالہ بھی ہم یہاں پہ آپ کو اس کی ٹیسٹنگ دکھاتے چلیں کہ واقعی یہ پورٹ فاسٹ ہوئی بھی ہے یا نہیں تو ہم چلتے ہیں اس کو کلوس کریں اس کنسول کو اب میں آپ کو ایک اور انڈ ڈیوائس کنیک کر کے دکھاؤں ٹھیک ہے پی سی لگائی ہے یا لیپ ٹوپ لگائی ہے کوئی بھی انڈ ڈیوائس لیجئے اور یہاں رکھنے کے بعد میں نے اب کیا کرنا ہے میں کنیکشن پہ جاؤں گا یاد رہے کہ میں سٹیٹ کیبل بھی یوز کر سکتا ہوں اور پروس آور کیبل بھی یوز کر سکتا ہوں تو میں آپ کو ایک کراس کور کیبل بھی دکھاتا چلوں تاکہ آپ کو سٹیٹ اور کراس دونوں سے آئیڈیا ہو جائے کہ 2960 کا سوچ کنیک کر سکتا ہے میں نے اب 0 سلاسٹو لیا ہے پورٹ اس لئے کہ میں نے پورٹ فاسٹ یہاں پہ کی ہے دیکھیں یہ دیکھیں فٹا فٹ سپیڈ میں کیا ہو گیا یہ لنک اپ ہو گیا میں آپ کو اندر کمانڈ چلا کے بھی دکھاتا چلوں یہ مالی کمانڈ سے یہ دیکھیں ڈائریکلی وہ فورڈنگ سٹیٹ پر آ گیا ہے نہ اس نے 15 سیکنڈز یہاں لیے نہ بھی 15 سیکنڈز لرنڈنگ پہ لیے لرنڈنگ سے فورڈنگ بھی نہیں ہوا سمپلی ڈائریکلی وہ کیا ہو گیا فورڈنگ سٹیٹ پر آ گیا ہے آپ ڈیٹا فورڈ کر سکتے ہیں سب کچھ ہو سکتا ہے اس سٹیج پر فورڈنگ سٹیٹ پر لنک آپ کا آپ ہوا ہے پورٹ آپ کا فاسٹ ہے پورٹ آپ کی فاسٹلی طریقے سے جو آپ ہو چکی ہے یہ دیکھا آپ نے یاد رہے کہ آپ نے مشینز ہوسٹ وغیرہ کوئین ڈیوائسز کو آپ نے کنک کیا پورٹ فاسٹ کے ذریعے پورٹ فاسٹ سے لنک آپ کا فاسٹ آئوے میں ہویا ہے آپ نے سوچز اگر آپ سوچھ ٹو سوچھ پورٹ فاسٹ کریں اس طرح نہ کیجئے گا لوپ بننے کے چاند سے سوتے ہیں دیکھیں اور اس کو اپنے پروسس کو چلانے دیجئے گا جو کے ٹھٹی سیکنڈز لیتے ہیں تو یہ آپ کا پورٹ فاسٹ کا یہ میں نے آپ کو کونسٹ سمجھایا ہے اور اگر آپ کو میری یہ سپیننگ ٹری پروڈوکول کی میری اور بھی ویڈیوز موجود ہیں اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے تو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھاتا چلوں سپیننگ ٹری پروڈوکول کی میں نے کون کون تھی ویڈیوز بنایا ہے سب سے پہلے آپ کو سپیننگ ٹری پروڈوکول کی ورکنگ وغیرہ یہ سارا میں نے سکھایا یہاں پر پہلنگ ٹری پروڈوکول ہم کیوں استعمال کریں گے اس کے بعد یہ بات ہوتی ہے کہ پورٹ سٹیٹس ان کی کیا ہے یہی بات کے بلوکنگ لسننگ لرننگ فوروڈنگ یہ کون سی سٹیٹس ہیں یہ میں نے ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا تھا آپ کو پھر ایک کونسپ ہوتا ہے راپیڈ سپیننگ ٹری پروڈوکول کا ٹھیک ہے یہ راپیڈ سپیننگ ٹری پروڈوکول یہ بھی میں ویڈیوز بنا چکا ہوں اور آج ہم ڈسکس کر رہے تھے جو کہ ہمارے پاس ہے پورٹ فاسٹ ایس ٹی پی پورٹ فاسٹ ان سوچ پر تھا اور انشاءاللہ میری نیکس ویڈیوز جو ہے وہ پورٹ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہوگی کہ میں چاہتا ہوں کہ اگر ایڈمیسرے رائے تو اس کی جو ماشین کنیکٹ ہے وہ اسی کی ماشین جو ہے وہ یا لیپٹوپ کنیکٹ رہے اگر کوئی اور وہ پورٹ سے کیبل نکال کر جو ہے وہ اپنی ماشین پر لگاتے ہیں تو وہ نہ چلے ہم پورٹ پر سیکیورٹی لگائیں گے کہ ایک میک ایڈس چلے یا کچھ اس طرح تو انشاءاللہ یہ میں نیکس ویڈیوز میں آپ کو سے ڈسکس کروں گا پورٹ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ تو میری وہ ویڈیو بھی نہ دیکھنا بھولے گا اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے بہت زیادہ اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تھانکس فور وچنگ